آخر میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف ایک طرح یہ اس ملک پر مسلط رہیں گے اور وہ خوف تاری کر کے یہ جو خوف ہے یہ ایک سب سے بڑا بوت ہے میں بار بار اپنی قوم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ جو ایک خوف کا بوت ہے یہ اس طرح کے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں جن کی ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈرز تاریخ پتہ ہیں وہاں سے بیٹھ کے ملک کو اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جہاں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ان ملکوں سے ہی کنٹرول ہو رہے ہیں اس ملک کی نہ انہوں نے ازادی رہنے دی ہے نہ انہوں نے ادارے چلنے دینی ہے نہ انہوں نے جمہوریہ چلنے دینی ہے انہوں نے جتنی دیر یہ آئیں گے اس ملک کو مزید اور نقصان پوچائیں گے صرف اپنے آپ کو اوپر مسلط کرنے کے لیے لہذا ہم سب نے مل کے ساری قوم نے مل کے ہم نے جتوجید کرنی ہے آپ نے آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے میں آپ کو کال دوں گا ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے ہمارا آئینی حق ہے پورا منتجاج وہ ہم کریں گے اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی میں پھر سے کہہ رہا ہوں الیکشنز نہیں صاف اور شفاف الیکشنز صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں جو پنجاب کے بائی الیکشنز میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جائے رہی اور جو جو ملوث ہے اس میں اگر اس طرح کے الیکشنز کروائے اس سے ملک مزید اور انتشار کی طرف جائے گا حالات اور بگڑیں گے سیاست کے اندر غیر یقینی فضاء بڑھتی جائے گی وہ معاشت کو افیٹ کرے گی صرف راستہ ایک ہی ہے صاف اور شفاف الیکشن کا اور وہ ہم سب نے ملکے اس کے لئے جد و جید کرنی ہے پاکستان پائندہ بات